اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی اللہ عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی لا یفر من اول جمود ولا یبنیه العداء والجود اذ کلو معت منتقس سوا وکلو مانع مزموم ما خلا وَهُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِلِ النِّعَمْ وَعَوَائِلِ مَزِيدِ وَالْقِسَمْ مَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَحْرٌ فَيَخْتَلِفَ مِنُ الْحَالِ وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ الصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ حلی علی محمد وعلى اہل بیته طریبین وطاہرین لا سی ما مولانا ومولا الکونین ابل حسن والحسین امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام روحی وارواح العالمین لدراب مقدم انفدا وَلْعَنُ الدَّاعِمْ لَا عَدَاعِمْ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ ربِّ اسلام لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقب قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی حاضر الساعت وفی کل ساعت وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارض کا توعہ وتمتعه فيها طویلا اللہم عجل ولیک الفرد وجعلنا من انصاره وعوانه وادباعه وشیعته والمستشدین بین یده اما بعد فقط قال اللہ سبحانه و تعالی في كتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُضْخِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْوَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْفِيرًا اللہ الرحمن 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 الرحیم ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں اسمت کے ذیل میں چل رہی تھی اسمت ایک صفت ہے ایک خصوصیت ہے جس طریقے سے علم ایک خصوصیت اور صفت ہے بہادری شجاعت ایک صفت ہے سخاوت ایک صفت ہے اسی طرح ایک صفت ہے جس کا نام عصمت ہے اور عصمت در حقیقت نفس کی پاکیزگی کی وہ مہراج ہے کہ خداوند مطال عصمت عطا کرتا ہے عصمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ جملہ اپنے بچے اور جوانوں کے لئے خاص طور پر انسان ہم اور آپ سے مراد انبیاء اور آئیمہ کو چھوڑ کر جتنے بھی مخلوقات الہی جو شعور اور تکلیف اور مکلف ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کریں نفس کی پاکیزگی کس طرح حاصل ہوتی ہے نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے انسان خدا کی طرف سے جو تکلیف آئی ہے تکلیف شریع آئی ہے علیکم السلام ذمہ داری آئی ہے انسان اس کو انجام دے تو وہ پاک ہوتا ہے اگرچہ اس کی بھی ایک اپنی وضاحت اپنے جگہ اس کی وضاحت اپنے مقام پر کہ ایک جمعہ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ خود یہ ولایت یعنی ولایت آل محمد علیہ السلام اللہ علیہ السلام زیارت جامعہ کا جملہ کہ یہ ولایت تطہیر نفوز کا سبب بنتی ہے یہ ولایت نفس کی تحارت کا سبب بنتی ہے اور انشاءاللہ شاید آج آپ کی خدمت میں اس پر مزید روشنی ڈالوں گا میں کہ یہ جو میں نے جملہ کہا کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے تو ہماری جو تحارت کا لیول ہے اس لیول کا نام ہے عدالت یعنی انسان آدل ہو جائے عادل ہو جائے یعنی جو اس کے اوپر واجب ہے اس کو انجام دے جو حرام ہے اس کو ترک کر دے واجبات کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ توضیل مسائل آتی ہے بے شک یہ ساری توضیل مسائل تو ہے لیکن بنیاد اس کی کہاں سے ہے اس کی بنیاد توحید سے ہے اس کی بنیاد رسالت سے ہے اور اہم ترین چیز جس سے عام طور پر مومن بھی غافل رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ توحید و رسالت ہو گئی اور نماز و روزہ ہو گیا تو تحارت نفوس حاصل ہو گیا نہیں تحارت نفوس کہ اہم ترین شرط ہے ولایت آل محمد علیہ السلام یہ جو ولایت ہے یہ بنیادی شرط ہے تحارت نفوس کے لیے نفوس کے پاکیزگی کے لیے نفذ کے پاکیزہ ہونے کے لیے تو ہم اور آپ اس بات کے مکلف ہیں اس سے زیادہ کہ مکلف نہیں ہیں اس سے زیادہ کہ ہمیں تقلیب شریع نہیں دی گئی اور نہیں ہماری پہنچ ہے لیکن خداوند مطال اپنے مقرب بندوں کو ایک خاص صفت عطا کرتا ہے کہ وہ مقرب بندے اگر انسانوں میں دیکھا جائے تو وہ یا انبیاء کی شکل میں ہیں یا آئمہ کی شکل میں ہیں ان کو یہ عصمت خداوند مطال عطا کرتا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے ہماری گفتگو میں مزید اس کی تفصیل آئے گی کہ کیوں خدا عطا کرتا ہے تو عصمت در حقیقت خداوند مطال کی عطا کرتا وہ نعمت عظماء ہے وہ عظیم نعمت ہے جو خدا اپنے مقصود بندوں کو دیتا ہے اپنے مقصود بندوں کو دیتا ہے یہاں پر فقط ایک جملہ کہہ دوں آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل شاید آپ کی خدموں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا بچوار جوان وہ ممکن ہے یہ سوال کریں خدا ہمیں بھی دے دے عصمت جب خدا ہی کی عطا کرتا صفت کا نام ہے عصمت خدا دیتا ہے عصمت تو ہمیں بھی دے دے عصمت تو فقط ابھی میں ایک جو ہے وہ چلتے ہوئے جملہ صرف دے رہا ہوں جواباً تفصیل انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خداوند مطال اس انسان کی ظرفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عصمت عطا کرتا ہے یہاں ظرف نہیں ہے کہ خدا عصمت کو عطا کرے اچھا یہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کی اب جو ہے وہ ایک اور عصمت سغرہ کا تذکرہ ہوتا ہے علماء کرام بیان کرتے ہیں اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں نے روایتوں میں نہیں دیکھا لیکن بائید نہیں ہے یہ جو اسطلح ہے بظاہر درست محسوس ہوتی ہے کہ بعض ایسی ہستیاں ہیں جو دائرہ نبوت میں بھی نہیں آتے ہیں اور دائرہ امامت میں بھی نہیں آتے ہیں اچھا اس میں ایک واضح مثال جس کی عصمت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ عصمت سغرہ کے حامل نہیں ہیں بلکہ وہ عصمت کبرہ کے حامل ہیں وہ ہے جناب زہرہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کہ آیت تطہیر کی بارز ترین مزداق کہ سوائے متعاصف اکرمہ کے عین کے ساتھ لکھتے ہیں اکرمہ بڑا متعاصف تھا بہت متعاصف تھا کہ آگے جا کے شاید آپ کی خدمت میں بیان کریں گے بہت ہی متعاصف تھا یہ اس کو چھوڑ کر فقط ایک یہ شخص ہے اور اس کی اتباہ کرنے والا ایک واقعا اس کو کہتے ہیں ناسبی اس کو کہتے ہیں ناسبی اس کو کہتے ہیں اکرمہ جیسے شخص جس کو بہرحال اٹھاتے ہیں اور مورخین اور محدثین اور مفسرین اس طرف والے لے کر آتے ہیں کہ نہیں آیت تطہیر کے مسادیق میں ایک قول اکرمہ کا بھی قول ہے اکرمہ کا قول ہے کیا کہنا ہے اس کا کہ آیت تطہیر فقط و فقط ازواج رسول کے لئے فقط ازواج رسول یہ انتہا سے زیادہ ناسبیت اور تاثب کی دلیل ہے اہل سنت کے اعتبار سے معتبرترین روایات کے مدل مقابل یہ نظر ہے اس کی اکرمہ کی اور وہاں پر جب آیت تطہیر کی جواب دینے والے مفسرین اور جو بھی جواب دینے والے جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی ایک قول ہے خب اگر یہ بھی ایک قول ہے تو شیطان کا بھی ایک قول ہے شیطان کا بھی کوئی قول ہے ملہدین کا بھی قول ہے کفار کا بھی قول ہے رسول کا انکار کرنے والوں کا بھی قول ہے توہید کے انکار کرنے والوں کا بھی قول ہے تو یہ طریقے کار گفتگو نہیں ہیں یہ توجہ کیجئے گا جو اکرمہ کے قول کو لے کر آتے ہیں آیت تطہیر میں ازواج رسول کے لئے خالی ازواج رسول کیونکہ تین نظر ہے انشاءاللہ پھر بیان کروں گا تین نظر ہے ایک نظر یہ جو اکرمہ کے قول کو لے کر آتے ہیں آیت تطہیر اہل البیت کے مزدہ کو بیان کرنے کے لئے جس طرح اکرمہ کا قول ناسبیت کی دلیل ہے اس شخص کا اکرمہ کے قول کو لانا بھی ناسبیت کی دلیل ہے یہ بھی ناسبیت کی دلیل ہے تم کس کے مدد مقابل لے کر آ رہے ہو اکرمہ کو رسول کے مقابلے میں کیونکہ حدیث ہے رسول ہے معتبر حدیث ہے وہ جو آئیت تطہیر کے ذل میں تواتر کے ساتھ آپ کے علماء نے لکھی ہے لہٰذا جو آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اسمت کے بارے میں کہ خداوند مطال نے اسمت عطا کی ہے انبیاء کو اور آئیم آئی اتھار علیہ السلام کو اس کے علاوہ حضرت مریم سلام علیہ ان کے بارے میں بھی قرآن نے تحارت کے بارے میں آیت دلالت کرتی ہے کہ حضرت مریم کی تحارت کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے اور آئیت تطہیر میں بنت رسول کہ جو مقام امامت اور مقام نبوت نہیں تھی اور وہ جو محافظہ بلایت تھی اسمت کبرہ کی حامل تھی خب کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے افراد جن کے لیے دیکھیں توجہ کیجئے گا میرا بچا اور جوان بہت ساری باتیں بہت ساری چیزیں انسان کے ایمان کے لیے انسان کی معرفت کے لیے محبت محمد و آل محمد کے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کوئی شک نہیں ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کانسٹینٹ محبت نہیں ہے یس اور نو میں نہیں ہے کہ یا محبت ہے یا محبت نہیں ہے بلکہ محبت کے خود لیولز ہیں محبت کے خود درجات ہیں محبت کے خود درجات ہیں اور جتنی محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت ہوگی اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا اتنا ہی بلند ہوگا اب یہ بچے سوال کرتے جوان سوال کرتے یہ محبت کیسے بڑھتی ہے کیسے بڑھتی ہے یقینی تو اپر تحرد نفس اس کا ایک اہم ترین وہ ہے لیکن یہ مجالس یہ زیارت اہلِ بیت اتھارو بالخصوص زیارتِ سید و شہدہ یہ مجالس یہ فضائل یہ آلِ محمد کی مصیبت میں گریان یہ انسان کی محبت میں اضافے کا سبب بنتا ہے لہٰذا یہ بہرحال یہ کوئی روایت نہیں پڑھی میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی روایت میرے پاس موجود نہیں ہے سلسل میں کس طرح محبت بڑھائی جائے لیکن جس بات کا وجدان اقل و شعور جس چیز کی گواہی دیتی ہے وہ یہی چیز ہے وہ یہی چیز ہے کہ ذکرِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام یہ جو ہے وہ انسان کو محمد و آلِ محمد کی محبت کی افضائش کا اضافے کا سبب بنتی ہے باقی انصاف یہ ہے کہ یہ خدادادی میں کہہ سکتا ہوں خدادادی صفت ہے جو انسان جتنا مخلص ہوگا جتنا خلوص رب ہوگا اس کے قلب میں خداون مطال اس کو محبت عطا کرے گا بہرحال اس سے زیادہ اگر کوئی روایت ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں روایت پڑھ دیتا میرے مطالعے میں کوئی ایسی روایت نہیں آئی ہے ہاں یہ روایت وہ ملتا ہے کہ سلمان کی محبت ابوزر کی محبت اور محبت جو ظاہر ہوتی ہے وہ انہی واقعات سے کہ توجہ کیجئے گا کہ سلمان اور ابوزر یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں افضائش کے بارے میں کہ محبت کے بڑھانے کے لیے جو بات سمجھ میں آتی ہے واقعات سے روایات سے جو محمد اور آل محمد کے سامنے جتنا سرِ تسلیم خم ہوگا کہ یہ سلمان کی زندگی سے ملتا ہے ابوزر کی زندگی سے ملتا ہے جتنا سرِ تسلیم خم ہو جائے اور انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ ایک روایت ہے میرے ذہن میں جو میرے ذہن میں اس سے مطالق روایت آ دی تو میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اب نہیں معلوم کہ یہ کتنی گفتگو کر سکوں گا میں لیکن یہ سرِ تسلیم خم سرِ تسلیم خم بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے سرِ تسلیم خم بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے جب تک آلِ محمد کی محبت نہ ہو اور محبت سے پہلے آلِ محمد علی مسلم کی معرفت نہ ہو آلِ محمد کی معرفت آتی ہے محبت آتی ہے اور پھر انسان سلمان بنتا ہے پھر ابوزر بنتا ہے پھر زرارہ اور محمد مسلم اس طرح بنتے ہیں کہ بس قول امام آ گیا اب قول امام کیسے پتا چل جائے پورس اب سے نہیں فیس بک سے نہیں بلکہ اس کے خود ایک طریقے کار ہے کہ جو بہرحال انسان صحیح طریقے سے معلوم کرے کہ کس طریقے سے امام کی نظر امام کی نظر کیسے پتا چلے اس میں کیا ہے بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے پس توجہ پرمایا آپ نے کہ ہمار اور آپ کا لیول کیا ہے ہمار اور آپ کا لیول عدالت عدالت کے حد تک مہت سکتے ہیں عصمت عصمت سغرہ کے بارے میں آپ کی خیدت میں عرض کر رہا تھا کہ عصمت سغرہ جس طریقے سے ہمارے علماء کرام چند افراد کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہاں سے بیان کرتے ہیں کوئی روایت باقاعدہ نہیں آئی ہے عصمت آثار سے بھی پتا چلتے ہیں اگر عصمت کا ایک لیول پتا چل سکتا ہے آثار سے آثار کس وہ کہتے ہیں علامتوں سے علامتوں سے جس میں علماء کرام بیان کرتے ہیں حضرت زینب کبرہ سلام علیہ حضرت عبو الفضل عباس حضرت علی اکبر حضرت بی بی ما سمی سلام علی اجمعین کہ انشاءاللہ کچھ اشارے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا جب جملہ کہتا ہوں تو میرے ذہن میں کوئی بات آتی تو یہ جملہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے اب یہ سوچی ہوتی کہ جو بہرحال آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پیش کروں اب جو بھی موقع مل جاتا ہے وہ کوشش کر دوں لیکن توجہ کیجئے گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اسمت سغرا کا جن کو نام دیا گیا اسمت سغرا اچھا اسمت سغرا اب علماء کرام ظاہر ہے چونکہ ہمارے پاس کوئی باقیدہ وہ نہیں ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انبیاء کے لئے بھی وستفینا ہم وستفینا ہم انبیاء کے لئے قرآن کی آیت کیا ہم نے ان کو انتخاب کیا ہم نے ان کو چنان ورنہ انبیاء کی اسمت کے لئے قرآن کی آیت وستفینا ہم کا لفظ اور یہ خود آٹھوے امام حدیث میں انبیاء کی اسمت کے لئے آیت کے ٹکڑے کو لے کر آئے وستفینا ہم کہ خدا نے ان کا انتخاب کیا ہے لہٰذا ان سے کوئی معاصیت نہیں ہو سکتی ہے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے خود امام جب دفاع کر رہے تھے انبیاء علیہ السلام کا جو قرآن میں انبیاء کے بارے میں بعض ایسے واقعات آئے میرا مزاج آپ کا مزاج اس کا مزاج یا جو وحی الہی سے متصر ہو جو ترجمان ہو وحی اللہ ہو جو خدا کی وحی کے ٹرانسلیٹر ہو جو خدا کی وحی کے مترجم ہو ان کو حق ہے کہ جب قرآن کی آیت آ جائے جس میں جب آپ مفسر مفسر انگیے تفسیروں کو کھولیں تور کے پتا چلیں کہ اہل بیت اتھار علیہ مسلم کیا ہیں اور یہ مفسر یہ کیا ہیں ان کا مقام کیا ہے جب آپ تفسیر کوئی بھی کھولیں تو ایک قرآن کی آیت آتی ہے کتنا ہی بڑا مفسر کیوں نہ ہو چاہے مفسر اہل شیعہ اہل سنت میں سے ہو یا اہل تشیعہ میں سے ہو کوئی بھی مفسر ہو جہاں پر روایت آگئی روایت مطورہ یا روایت متواترہ آ کر آئیمہ ای اتھار مسلم کی تفسیر آ کر بیان کر دیں سر آنکھ پر لیکن بہت سری ایسی آیات ہیں جہاں پر تفسیر موجود نہیں ہمارے پاس آئیمہ اتھار جب قرآن کی ایک آیت تشریح کرتے ہیں مانا کرتے ہیں تفسیر کی خود کس کو کہتے ہیں تفسیر یعنی یہ لفظ تفسیر جو قرآن کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے یہ میرا جملہ نہیں ہے محروم آیت اللہ خوئی کا جملہ ہے یہ درست نہیں ہے تفسیر کسے کہتے ہیں تفسیر کہتے ہیں کشف قناہ پردہ اٹھانے کو ایک لفظ ہے ایک سینٹنس ہے ایک جملہ ہے یہ جملہ اس جملے کے بیک گراؤن میں اس جملے کا حقیقی معنی کیا ہے یہ پسے پردہ ہے یہ پردے کے پیچھے ہے تفسیر کس کو کہتے ہیں کشف قناہ پردہ اٹھانا پردہ کسی اٹھایا زاہر سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا ہے باطن سے پردہ اٹھایا جاتا ہے لہذا یہ جو علماء مجازن کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کو تفسیر مجازن کہتے ہیں ورنہ تفسیر کیا ہے تفسیر وہ ہے جو آل محمد سے روایات آئی ہیں آل محمد سے جو روایات کی تشریح کی گئی ہے یا مسادی تعویل کو بیان کیا گئے اس کو در حقیقت تفسیر کہتے ہیں ورنہ یہ جو قرآن کی تفسیر ہے قرآن کی تفسیر میں نے ایک قرآن کی آیت جیسے میں نے آپ کی خدم میں آیت تثیر کا ایک معنی کیا صحیح نا اس سلسلے میں چند باتیں چند اہل البیت کون ہے یہ تفسیر کیوں اسے لفظ اہل البیت یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کر دوں کہ شاید ایک درود پڑھ دیں محمد وحال محمد پڑھ لفظ اہل البیت جو ہے وہ اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں لغت کی اعتبار سے لغت کس کو کہتے ہیں ڈکشنری کو کہتے ہیں اہل البیت کی اسطلہ اہل البیت کا لفظ یہ اہل البیت جو ہے وہ واضح ہے گھر والے ازواج شامل ہے ازواج ٹیکنیکلی لفظ اہل البیت میں شامل ہے لہٰذا اگر ہم شیعوں کے پاس اہل سنت کی وہ روایہ جو اہل سنت کی معتبر روایتوں میں آیا امی سلمہ سے آئی ہے روایت اور دوسری بعض ازواج کے ذریعے سے بھی روایت آئی ہے ساتھ توجہ توجہ کی جیے گا یہ حدیث سب واضح ہو جاتا ہے ایک منتر جناب امی سلمہ آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر میں آ سکتی ہوں جناب امی سلمہ واقعان رضوان اللہ تعالی آئیہ ہے آپ جانتے ہیں جہاں پر واقعان رضوان اللہ تعالیٰ آجائے ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے ممکن ساری کی ساری نمازیں پڑھ رہی ہو ساری کی سارے روزیں بھی رکھ رہی ہو حج بھی کر رہی ہو لیکن کیا تھا میار میار محبت علی میار تھا محبت علی میار تھا لہذا آپ سمجھ گئے امی سلمہ سلام اللہ علیہ کہ واقعا سلام اللہ علیہ تھی کہ محمد وآل آل محمد علی مسلم سے خاص عقیدت رکھتی تھی تاریخ بیان کرتی ہے اور یعنی وہ امانت آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم جناب ام سلمہ کو اپنے رہلت سے پہلے دنیا میں جانے سے پہلے وہ امانت تھے کہ جو اسرار کا ایک صرف تھا یہ ایک راز تھا جناب ام سلمہ کو دیا لیکن یہ ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے یہ جملہ یہ تاریخ جملہ ظاہران اہل سنت کی کتابوں بھی موجود ہے کہ جب رسول دنیا سے جارے تو جناب ام سلمہ کو یہ شیشی دی اور کہا کہ جب یہ شیشی خون سے پر ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا نواز کربلا میں شہید ہو گئے تو یہ اسرار تھے یعنی غیب کی خبر تھی کہ جو رسول جناب ام سلمہ سلام علیہ کو کسی ایسے ویسے کو نہیں دے کر گئے کہ جو اس امانت کی توجہ نہ کر سکے جناب ام سلمہ وہ جناب ام سلمہ اہل سنت کی معتبر روایت کہ جناب ام سلمہ اب توجہ کیجئے گا وہ اکرمہ کا کول بھی باطل ہو جاتا ہے روایت نہیں روایات معتبرہ کسرت کے ساتھ روایات آئی ہیں اہل سنت کے مدارک میں اہل سنت کی حدیث کی کتاب میں وہ اکرمہ کا کول بھی رد ہو جاتا ہے جو کیا کہتا تھا خالی ازواج ہیں کہ یہ اگناس بھی کول ہے اگناس بھی کول ہے کہ جو واضح ہے اس کے مدد مقابل جو آپ کسی بھی عالم اہل سنت کو اگر آپ اٹھا لیں تو آیت تطہیر پر دو اہم اعتراض کی جاتے ہیں اگر میں اشتبہ نہ کروں یا ابن کسیر یا ابن تیمیہ یہ دو نام بڑے اہم نام ہیں اچھا جب اہل سنت کے ناموں میں جب میں یہ کہوں بڑے اہم ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جس طرح جناب امی سلمہ کو کہا یہ ایک ولایت کا پر ہے ایک برات کا پر ہے جب جناب امی سلمہ کے بارے میں میں نے کہا سلام اللہ علیہ ہے واقعا تو میار کیا تھا ولایت علی عقیدت آل محمد محبت آل محمد اور جب میں اس طرح کہوں کہ یہ دو نام ابن تیمیہ ابن کسیر وہاں کے اہل سنت کا مشہور نام اور یہ دو بڑے نام تھے ان کے اعتبار سے اب سمجھ جائے کہ ابن تیمیہ کی ناصبیت کوئی ایسی چیز نہیں جس پر پردہ ڈالا جائے لہذا یا ابن کسیر کا جملہ ہے یا ابن تیمیہ کا جملہ ہے ان دو میں سے کسی ایک جملہ ہے اور اس نے یہ کہا کہ اہل البیت میں صرف پانچ ہے اچھا پھر عصمت کو کار مان لیں نہیں ایسا نہیں ہے معاملہ ٹو پلس ٹو فور نہیں ہے ہمارے ٹو پلس ٹو فور ہے الحمدللہ یہ کس کی برکت ہے یہ ان مجلسوں کی برکت ہے اس ممبر کی برکت ہے اس گریے کی برکت ہے یہ شہادت مقصد شہادت امام حسین علیہ سلام کہ ہم کلمہ لا الہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ علی والے پڑھتے ہیں اور علی اللہ کا جو پیغام ہے آج ہمارے بچوں بچوں میں جو پہنچا ہوا ہے کس کی برکت اسے ہیں میں ہمیشہ جملہ کہتا آپ بتا رسول کی حدیث جو خود ایک موجیزہ ہے میرا کوئی ارادہ نہیں جائے اس حدیث کو پڑھوں لوگ کہتے ہیں امام حسین امام حسین کا مقصد کیا تھا یہ خدا اور حسین کا اہد تھا وعدہ تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا آل محمد کا وعدہ تھا وہ بہتر جانے رہے وہ تمام روایات آل محمد جو گریہ سید شہدہ کے سلسلے میں ہمارے پاس آئی ہے روایت ہمیں نہیں پتا چلا اس گریہ کی برکت ہیں تو ہم نے چاہا کہ گریہ میں کچھ ملاوٹیں کرنا شروع کر دیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہ خالی یہ نہیں ہے یہ ہی زم جاننے والا ہیں تو یاد رہے یہ محبت اہل بیت اور محبت حسین گریہ امام حسین یہ خالی نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ ہی سب کچھ ہے یہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں ان تمام روایات کے پیشے نظر بات کر رہا ہوں جو معتبر روایات ہمارے پاس آئیے سید کیا دلیل ہے ہمارے پاس کیا ہے رسول کی مشہور رمار رسول سے بھی منصوب ہے یہ حدیث آپ گواہی دیں گے یہ حدیث موتبر حدیث ہے صحیح حدیث سند دیں بگر کیسے گواہی دیں گے مولانا صاحب آپ ہی نے ہمیں پڑھایا سند دیکھنا ہوگا روایت کی سند دیکھنے ہوگی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نیریٹر کے ذریعے سے چھٹے امام کا یہ کول آیا نہیں یہ حدیث ایسی خوبصورت حدیث ہے آپ کا دل گواہی دے گا آپ کے بچے گواہی دیں گے آپ کے جوان گواہی دے گا ہر وہ آنکھ جو امام حسین کے گریہ میں رو رہی وہ گواہی دے رہی ہے اس حدیث کی صداقت کے لئے یہ مولا سید شہدہ امام حسین محبت حسین یہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور یہ ہم نامحرموں کو غیروں کو نہیں سمجھا سکتے جس طرح کسی کو پیاس نہیں سمجھا سکتے بھوک نہیں سمجھا سکتے درد نہیں سمجھا سکتے یہ بھی رسول کی حدیث کو کسی کو نہیں سمجھا سکتے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اندر یہ حرارت ہے کہ جس کو رسول نے فرمایا حرارت فی قلوب المومنین حرارت 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 مردان سارا حرارت 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 اللہ محمد آریو فاتمہ خیل سلام وزیب الانس والانس السلام اللہ محمد وعج الفرس حرارت 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 رسول اللہ حدیث میں کہے دیا فی قلوب المومنین یہ ایک ایسی حرارت ہے دیکھیں انسان نماز میں ریاکاری کر سکتا ہے بناوٹ کر سکتا ہے روزے میں کر سکتا ہے حج میں کر سکتا ہے عبادتوں میں کر سکتا ہے گریہ میں کر سکتا ہے تو کر کے دکھا دے تم بھی تو دعویدار ہو آل محمد سے محبت کے تم بھی تو دعویدار ہو نا تم بھی مولا حسین کو کی مظلومیت کے قائل ہو تو دکھا دو بھئی محبت کا تقاضہ کیا ہے اللہ اسأل امو علیہ اجرن اللہ مودد تفیر قربہ کا تقاضہ کیا ہے سب سے پہلی مثال کیا آتی ہے وہ یہ آتی ہے سمجھانے کے لئے سب سے پہلی مثال کیا ہے ماں کا جوان بیٹے گلاشا کوئی پڑھاتا ہے اس کو رونانا کوئی رونانا پڑھاتا ہے اس کو نہیں پڑھاتا ہے یہ تو یہ اس سے بڑا زندہ موجی ظہر کیا ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا توجہ کیجئے غیبت عسمت سغرہ عسمت سغرہ جو حضرت زینب قبرہ سلام علیہ علیہہ کے بارے میں خوب اگرچہ ہمارے پاس لوایت ہے چوتھے امام امام علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام سے یہ عسمت کی ایک بنیادی شرط ہے ہم اور آپ قصف کرتے ہیں پڑھتے ہیں میں علم پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا علم حاصل کرتے ہیں کہاں سے حاصل کرتے ہیں آنکھوں سے بسارتوں سے سماتوں سے یہ دو بنیادی ذرا ہے کہ جس کے ذریعے میں علم حاصل کرتے ہیں آل محمد کا علم احسانی ہوا کرتا ہے آل محمد کا علم آنکھوں سے حاصل ہونے والا نہیں ہے بسارتوں سے حاصل ہونے والا نہیں ہے کیسے حاصل ہوتے ہیں مولانا اگر میں نے حاصل کیا ہوتا تو بتاتا صرف روایت میں کیا کہا زکا علم زکا زکا صرف اشارہ دیا روایت میں اشارہ دیا روایت میں جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چونچ میں لے کر کھانا بچے کو کھلاتا ہے آل محمد کا علم اسی طرح آتا ہے پڑھانا عالم عالمت غیرو ہم ہیں کیا ہیں ہم ہیں عالم آپ ہیں عالم سب ہیں عالم ہر شخص عالم ہے ہر شخص عالم ہے جو بھی کسی چیز کا جانے والا عالم ہے لیکن عالم ہے کون ہے معلم عالم جن کو پڑھایا گیا ہو امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق سلام اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں انتی عالمت غیرو معلمہ غیرو معلمہ اگر آپ یہ کہیں کہ رسول سے علم لیا ہوگا امیر المومین سے علم لیا ہوگا مولا حسن و مولا حسین علیہ مصرآلہ السلام سے علم لیا ہوگا تو محمد حنفیہ کو بھی کہتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کو بھی کہتے ہیں محمد حنفیہ نے کہاں سے علم لیا یا امیر المومین سے لیا ہوگا یا امام محسن سے لیا ہوگا یا امام لیکن نہیں جناب محمد حنفیہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے عالم غیر معلم یہ اس خاص علم کی طرف اشارہ ہے امام سجار سلام علیہ کا اپنی پھوپی کو کونسا علم کی طرف وہ علم جو عصمت کے لئے ضروری ہوا کرتا ہے جو کسی کو معصوم بنانے کے لئے ضروری ہوا کرتا ہے یہ علم قذبی علم نہیں ہے اقتصابی علم نہیں ہے بلکہ احتائی ہے دادن ہے دیکھ کر یہ علم عطا ہوتا ہے کس طرح دیا جاتا ہے نہیں پتا روایتوں نے فقط یہ بتایا کہ جس طرح پرندہ اپنی چوچ میں لے کر اپنے بچے کو گزا دیتا ہے یہ ان بھی اسی طرح منتقل ہوتا ہے کتنی دیر میں منتقل ہوتا ہے کہ روایات یہ بیان کرتی ہے ایک لحاف ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آرام کرنا ہے اس میں ہیں اور امیر المومن بھی ہے چند لمحے کے بعد اس سے نکلتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ علم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علم نہیں الف باب کہ مجھے رسول نے اس مختصر دی وقت میں ہزار باب کی تعلیم دی یہ ہزار باب بہار و انوار کے باب نہیں ہیں کتوب اربا کے باب نہیں ہیں اصول کافی کے باب نہیں ہیں بسائر و درجات کے باب نہیں ہیں یہ کونسے باب ہے ہم تو وضو باب پڑھ لیا کتاب بند کر دی یہ کونسا باب ہے خدا بہتر جانے رسول بہتر جانے امیر المومین بہتر جانے کہ اللہ فہنی الف بابی کہ مجھے ہزار باب کی تعلیم دی اور میں نے اس ہزار باب سے ہزار باب کھولے وہ باب کیا تھے یہ باب کیا تھے محمد وآل محمد کے لئے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے لہٰذا یہ غیبت سغرہ اسمت سغرہ کہ جو ان ہستیوں کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے اور شہزادی زینب قبرہ سلام علیہ وآلہ کہ موضوع نہیں ہے میرا کہ میں شہزادی زینب قبرہ سلام علیہ وآلہ کے حالات زندگی پر گفتو کروں لیکن میرا بچہ اور جوان یاد رکھے گا صرف ایک جملہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو میں بہت تیزی سے جملہ کہہ کر نکل جاؤں گا لیکن موقع اور فرصت ملے تو میرا بچہ اور جوان ضرور سوچئے گا اس جملے کی اوپر کہ توجہ کیجئے گا اسمت کسے کہتے ہیں اسمت اسے کہ جو خطا نہ کریں خدا نے توجہ کیجئے گا خدا نے نبی کو اسمت دی خدا نے امام کو اسمت دی کیوں اسمت عطا کی کیوں اسمت عطا کی اس لئے اسمت عطا کی تاکہ خدا کا دین توجہ کیجئے گا خدا کا جو دین ہے وہ نون ایرر بغیر مسٹیک کے بغیر خطا کے امت تک پہنچ جائے اس لئے خدا نے ان حسنیوں کو ان کی فضیلت قمد نظر کے اسمت عطا کی جو دین خدا ہے وہ بغیر کسی ایرر کے بغیر کسی خطا کے بغیر کسی اشتبا کے جو امت تک پہنچ جائے یہ اسمت کی صفت ہونا ضروری ہے اب آپ توجہ کیجئے گا اپنے ذہن میں انصاف کے ساتھ میرے جملوں کو سنیے گا چند جملوں میں آپ کی خطبت میں بس ایک جملہ دینا چاہتا ہو حضرت چند جملے بنیں گے اب شاید یہ حضرت زینب کبرا صلی اللہ علیہہ کی اسمت حضرت زینب کبرا صلی اللہ علیہہ کی اسمت توجہ کیجئے گا ایک انسان کو اب تصور میں لے کر آئیں میں نہیں مسائب نہیں پڑھنا چاہتا میں مسائب نہیں پڑھنا چاہتا اپنے آپ کے تصورات کی مدد لیتے ہوئے سے جملہ دینا چاہتا ہوں ان تمام کربلا کے مسائب کو اپنے ذہن میں فقط لے کر آئیے اپنے ذہن میں فقط ان مسائب کو لے کر آئیے اور جناب زینب کا دیکھیں یاد رکھے گا وہاں پہ بہت ساری بی بیاں تھی بہت ساری ہستیاں تھی لیکن یاد رکھے گا یاد رکھے گا وہ عقیدت و محبت جو زینب کو حسین سے تھی وہ ہر انسان کو نہیں ہو سکتی ہے میرے اور آپ کے اندر بھی وہ ایجاد نہیں ہو سکتی ہے جو محبت حسین ابن علی سے زینب کبرا کی تھی تاریخ آپ پڑھتے رہتے ہیں میں مسائب نہیں پڑھنا چاہتا اب آپ اپنے ذہن میں تمام مسائب کو لے کر آئیں حضرت زینب کی شخصیت کو لے کر آئیں ان تمام مسئبتوں کو لے کر آئیں آپ تصور میں لے کر آئیں کربلا سے کوفہ میں نہیں مسائب پڑھنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں کربلا سے کوفہ کوفے سے شام وہ عالم مسئبت کا وہ مسئبت کا عالم جن کو یہ لخب دیا گیا جبل السبر جبل السبر امام سجاد سلام علیہ کو نہیں دیا یقینی طور پر وہ بھی جبل السبر ہے کسی اور کو نہیں کہا لیکن جناب زینب کربلا سلام علیہ اب آپ دیکھیں دل کیا کیفیت ہے دل چکنا چور ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہے لیکن توجہ کیجئے گا ایک ایسی خاتون ایک ایسی معظمہ جو ان تمام مسائب کو دیکھ کر آ رہی ہیں اب یہاں پر کوفے کا بازار ہے توجہ کیجئے گا ایک خاتون امام سجاد اگر ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار دیتے نہیں امام سجاد سلام علیہ کے ازن سے ایک امام معصوم سلام علیہ اسمت کسے کہتے ہیں اسمت دوبارہ اوپر سے آؤ اسمت کسے کہتے ہیں جس پر خدا اعتماد کرتا ہے خدا اعتماد کرتا ہے کیا حق پہنچانے کے لیے جس پر خدا اعتماد کرتا ہے یا خدا کا نمائندہ جس پر اعتماد کرتا ہے جب خدا اعتماد کرتا ہے نبی پر تو علماء یہ کہتے ہیں نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے جب خدا اعتماد کرتا ہے اماموں پر تو پھر تاریخ بھی کہتی ہے آیت بھی کہتی ہے علماء بھی کہتے ہیں حدیث بھی کہتی ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری کیوں؟ اس لئے خدا اعتماد کر رہا ہے اپنا پیغام دینے کے لیے آپ توجہ کیجئے گا یہاں پر یہاں پر شہزادی زینب قبرہ آپ تصور میں لے کر آئیے گا کہ کوئی عام انسان عام حالات سے گزرتے ہوئے نہیں آرہا ہے عام سرکمٹنس نہیں ہے عام حالات نہیں ہے پیٹ بھی بھرا ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس حالت میں پیغام دینا کوئی بھی پیغام دینا ہو پیغام دے دیا جائے یہ ٹوٹا ہوا ہو انسان جو جب انہوں صبر ہو اور جب انہیں جب دیا جائے یہ کہ آپ خدبہ ارشاد فرمائیے اے بھوپی اممہ یہاں سید سجاد کا اعتماد کرنا ایسے حالات میں اب آپ مجھے بتائیے اگر کوئی غیر معصوم ہوتا تو کوئی بھی خطا ہو سکتی تھی کوئی بھی اشتبہ ہو سکتا تھا اپنا درد بیان کر دیتے اپنی مصیبت کو بیان کر دیتے نہیں وہاں پر وہ آپ خدبہ انشاءت فرمایا اور کس طریقے سے اس مقصد ہے کیا تھا مقصد خاندان آل محمد کی معرفت کروانا خاندان آل محمد کو پہچانوانا دیکھ لیجئے خدبہ حضرت قدیعہ حضرت زینب کبرا سلام علیہ لہٰذا یہ دلیل ہے اس بات کی کس بات کی دلیل ہے کہ حضرت زینب کبرا سلام علیہ معصومہ تھی کیونکہ معصوم کربلا کربلا شاید اگر یہ ہزار سال پہلے بیان بات کی جاتی تو شاید اس بات کا احساس نہ ہوتا آج چودہ سو سال سے کربلا کے جو آثار ہمیں نظر آتے ہیں کیا ہے آثار پھر آپ کی خدمت میں آرز کر دوں کیا ہے آثار یہ ذکر اہل بیت محبت اہل بیت محبت حسین گریہ حسین یہ آثار چودہ سو سال تک جو کربلا کے اس قربانی کے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ معصوم کی دید ہوا کرتی جس پر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا وہ معصوم کی نگاہیں ہوتی ہیں معصوم کی نگاہیں اپنے علاقے تک محدود نہیں ہوتی ہیں اپنے محلے تک محدود نہیں ہوتی ہیں اپنے زمانے تک محدود نہیں ہوتی بلکہ جس کی نگاہیں قیامت تک ہوا کرتی ہے یہاں امام سجاد صلی اللہ علیہ کا حضرت زینب پر اعتماد کرنا اور تاریخ میں بتایا حضرت زینب قبرہ صلی اللہ علیہ نے کس طرح اس اعتماد کو وفا گیا یہ عثمت سغرہ حضرت زینب قبرہ صلی اللہ علیہ پر بہترین دمیل ہیں ایک گرور پردہ محمد وعال محمد پر بہرحال اب ہر امام زادے اور ہر اہلِ بیتِ اتھارہ انسان کی وہ ہستیاں کہ جو امامت کے دائرے میں نہیں آتی ان پر الگ الگ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے لیکن ان کی حالات زندگی سے علماء یہ کشف کرتے ہیں کہ یہ عثمت سغرہ کے اوپر فائز تھے اور عثمت سغرہ کا استفادہ ہوتا ہے بس توجہ فرمایا آپ نے عثمت عثمت کیا ہے عثمت یعنی انسان خطا سے محفوظ ہو اشتباہ سے محفوظ ہو توجہ کیجئے کہ خدا کے دین کے دو پہلو ہیں خدا کے دین کے دو پہلو ہیں ایک پہلو کیا ہے اگر میں جو ہے وہ بچوں کی زبان میں بات کروں تو ایک theoretical ہے ایک practical ہے ایک قانون ہے ایک implementation ہے ایک قانون ہے ایک implementation ہے ایک قانون ہے ایک اس کی تدبیر کرنا ہے اب خدا کی شریعت اور خدا کے دین کے یہ دو پہلو ہیں یاد رکھیں کہ میرا بچوں اور جوان خداون دے مطال نے مقام امامت کو پہچانیے خداون دے مطال نے اپنے دونوں کام کون سے دو کام ایک قانون بیان ہونا ایک اس کی implementation ہونا ایک اس کو تدبیر کرنا ایک معاشرے میں اس کو اتارنا معاشرے میں اتارنا یہ دونوں کام خداون دے مطال نے کسی غیر معصوم کے support نہیں کیا ہے میں ایک خاص ذہنیت کے ساتھ گفتور کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں نہیں معلوم کس حد تک پہنچا سکوں گا لیکن توجہ کیجئے گا یہ دو چیزیں ہیں کیا ہے دو چیزیں ایک قانون ہے الہی شریعتِ الہی اور ایک ہے اس شریعت کا نفاظ خداون دے مطال نے اپنے ان دونوں قانون کو ان دونوں چیزوں کو خداون دے مطال نے کسی غیر معصوم کے support نہیں کیا غیر معصوم کے support نہیں کیا ہاں ایک چین ہے ایک راستہ ہے کہ آئیم آئی اتھار علیہ مسلم میں خدا کی نظبت بات کر رہا تھا یہ کوئی آ کر اعتراض نہ کرے مجھ پر جس کے ذہن میں کوئی اعتراض آ رہا ہے وہ اعتراض نہ کرے میں جواب صرف دے رہا ہوں اعتراض نہیں بتا رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں خدا کی نظبت خدا کے یہ دو کام ہیں شریعت آئین دین اور اس کی implementation اس کی تدبیق اس کا نفاظ یہ ایک بنیادی کام جو امامت کا کام ہے خدا یہ دونوں کاموں کو غیر معصوم کے support نہیں کرتا ہاں آئیم آئی اتھار علیہ مسلم دیکھیں آئیم آئی اتھار علیہ مسلم کی توجہ کیجئے گا آئیم آئی اتھار علیہ مسلم صاحبِ ولایت ہے اب ایک مثال سن لیجیے صاحبِ ولایت کی باقی انشاءاللہ مثال آب کی خدا میں ارز کروں گا آئیمہ کے مقام کو آج ایک بہت عام زبان ذات ایک چیز رائز ہے باپ بھی اپنے بیٹے کو شاید بول رہا ہوگا بڑا بھی چھوٹے کو کہہ رہا ہوگا دوست دوست کو بھی کہہ رہا ہوگا اور شاید آپ نے ہم جیسے اہلے ممبر سے ہی یہ جملہ سناوں تو ظاہر ہے جب آپ سنیں گے تو آپ اپنے بچے کے ساتھ کہیں گے آپ اپنے چھوٹے کے ساتھ کہیں گے آپ کسی کے ساتھ کہیں گے کیا آج اگر امام زمانہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تم کون ہو امام زمانہ کی تائین تکلیف کرنے والے تائین تکلیف کس کو کہتے ہیں تائین تکلیف یعنی امام کی ذمہ داری کو بتانے والے یہ بتائیے میں ابھی آج کہوں بڑی درد بھری مثال لے کر آ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں تکلیف کرنا یا تکلیف ذمہ داری کو معین کرنا آج امام زمانہ ہوتے تو کیا کرتے کس کو معلوم صرف حجد ہے خدا کو معلوم جو پڑھ دے کے پیچھے باقی کتاب کو بند کر دیجئے یہ آلم مشتہی فوقعہ یہ تو دین بتا رہے ہیں یہ آپ کو اور مجھے قرآن و حدیث سے دیکھ کر دین بتا رہے ہیں لیکن امام زمانہ کی تائین تکلیف نہیں کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کے لیے یہ واجب ہے امام زمانہ کے لیے وہ واجب ہے امام ہوتے تو یہ کرتے ہیں امام ہوتے تو وہ کرتے ہیں روایت سناوں آپ کو تو شاید بات مزید واضح ہو جائے ہیں آج آپ کسی بھی فقی سے سوال کر لیجئے ارشاد الجاہل واجب ہے یا واجب نہیں ہے ارشاد الجاہل کسے کہتے ہیں کسی جاہل کو رہنمائی کرنا امر المعروف و نحیہ نلمنکر الگ ہے یہ فقی کے دو الگ الگ عنوان ہیں امر المعروف و نحیہ نلمنکر ایک الگ باب ہے ارشاد الجاہل ایک الگ باب ہے کیا فرق ہے دونوں کے دل میں فیلنا فیلنا اس بیعت کو چھوڑتے ہیں آسان آلفاظ میں ارشاد الجاہل اگر کوئی شخص آپ سے مسئلہ شریف پوچھے تو اس کے اب رہنمائی کرتے ہیں اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہوتے ہو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہر شخص مسئلہ اور تبلیغ کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے بس ہم کسی طریقے سے تبلیغ کریں اب کہاں پر ضرور ہے کہاں پر ضرور نہیں کسی بھی فقی سے سوال کر لیں ارشاد الجاہل واجب ہے یا واجب نہیں ہے کہتے ہیں ارشاد الجاہل جاہل واجب ہے صحیح اب آپ اسی فتوے کو لے لیں اور کسی ہمارے بچے کی سکورٹ کر دیں ارشاد الجاہل کیا ہے واجب ہے ایک اور بات کہوں چلے وہ بات پھلانے کیا تھا اس کے لئے مجھے بہت تشریف دینی پڑے گی ارشاد الجاہل کیا ہے واجب ہے اب کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیں اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ ایک جاہل آیا کسی عالم سے سوال کر رہا ہے اس عالم نے جواب نہیں دیا اب بچے کو فتوہ معلوم ہے ارشاد الجاہل واجب ہے کیا کہے گا آج امام زمانہ تمہاری جگہ ہوتے تو اس کی رہنمائی کرتے ہیں مجھے بتائیے سیئے نا بلکل سیئے نا ہر چیز بلکل ٹو پلس ٹو فورڈ لگ رہی ہے اس بچے کا جھاب بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب آئے حدیث سنیے ایک شخص امام کے خدمت میں آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسألو بہت مشہور معلوم ہے فسألو امام کی ولایت کو ذرا دیکھئے امام کے کاموں میں ٹام نہ آڑائیں امام کی خدمت میں ہے قرآن کی یہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسألو اہل الزکر انکنتم لا تعالی موان سوال کرو اہل الزکر سے اگر تم نہیں جانتے فسألو اہل الزکر انکنتم لا تعالی موان بہت سمبل سی آیت ہے امام سے سوال ہو رہا ہے اہل الزکر کون ہے روایات بیان کرتی ہے دیکھیں فقیبی اشتباہ کرتا ہے بڑے بڑے اشتباہ کرتا ہے تاریخ موجود ہے تاریخ کیا یہ لفظ غلط ہے در سے خارج موجود ہے ہمارے پاس بڑے بڑے اشتباہ کر جاتے ہیں بڑے بڑے فقہ حاضر بڑے بڑا اشتباہ ہو جاتے ہیں میں یہاں پر وہ اشتباہ نہیں بیان کرنے کرنا چاہتا لیکن اسی آیت کے ذیل میں بڑے فقی سے اشتباہ ہے آگر سعید حکم نے احتراز کیا بلکل بجائے احتراز ہے اہل الزکر اہل الزکر کس کو ہے روایت میں کس کو کہا ہے اہل بیت اتھار علی مسلم کو بس اہل الزکر کون ہے آل محمد علی مسلم اب توجہ کیجئے گا وہ مثال یاد ہے نا بچے والی بچے والی مثال بھی یاد ہے ریزلٹ بھی معلوم ہے کہ امام زمانہ ہوتے تو یہ کرتے ہیں یہ بچے کا جواب تھا بچے کا جواب تھا اب توجہ کریں یہ شخص آئے امام کی خدمت میں فسعلو حکم ہے سوال کرو واجب ہے ہم پر دین سیکھنا واجب ہے شریعت سیکھنا واجب ہے واجب ہے ہم پر اگر ہم نماز نہیں جانتے نماز کے مسائل نہیں جانتے روزی کے مسائل نہیں جانتے حج کے مسائل نہیں جانتے کوئی بھی ہمارا کوئی کام ہے چاہے معاملات سے تعلق ہو عبادات سے تعلق ہو اگر ہم نہیں جانتے ہمارے لئے سیکھنا واجب ہے یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے سیکھنا واجب ہے اب راوی امام سے سوال کرتا ہے یبنا رسول اللہ یہ آیت کہتی ہے فسعلو سوال کرو یبنا رسول اللہ یہ آلو ذکر آپ ہیں توجہ کیجئے گا یہ آل و ذکر آپ ہیں امام نے کہا کہ ہم ہیں پھر اس وقت کا جواب سنیے گا امام فرما جائے تم پر واجب ہے ہم سے سوال کرو لیکن ہم پر واجب نہیں کہ ہم جواب دے آپ وہاں کھڑے ہوں آپ نے یہ بچہ مولا ارشاد جاہل کہاں چلا گیا یہ تمہاری توزی میں تمہاری ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ہے ہماری یہ توزیر مسئلہ ہماری ذمہ داری ہے آئم آئی اتھار علیہ السلام یہ ہے صاحبِ ولایت یہ ہے صاحبِ ولایت آج امام میں زمانہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمیں کیا معلوم کیا کرتے ہیں نہیں معلوم کیا کرتے ہیں لیکن ایک بات یاد رہے آج کا فقی آج کا مرجع آج کا مشتہید کیا کرتا ہے توجہ کیجئے کہ آج میں آگی خطبہ میں حجتِ الاسلام اور حجتِ خدا ذرا سمجھانا چاہتا ہوں ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر فقی کے پاس آئے گا سوال پوچھے گا فقی کے لئے واجب ہے جواب دے واجب ہے جواب دے وہ نہیں کہے گا چھٹے امام کی یہ حدیث ہے نہیں کہے گا فقی اگر فقی ہوگا تو وہ یہ جواب نہیں دے گا وہ کہے گا وہ امامِ محصول نے ہمیں مقلدف کیا ہے کیا مقلدف کیا ہم کو کیا تکلیف دیئے ہمیں ہمیں تکلیف دیئے کوئی بھی جائل آتا سوال کرو اسے جواب دینا واجب ہے وہ جواب دینا واجب ہے ہمیں جواب دینا واجب ہے لیکن امامِ معصوم کہ تائینِ تکلیف نہ کریں توجہ کیجئے گا مجدہید زرارہ سے میں اس کا آغاز لیتا ہوں محمد ابن مسلم ابو بصیر برہ دن معالیہ اجلی اور اس کے بعد شیخ صدوق شیخ توسی علامہ ہلی شیخ مفید یہ سارے سے سارے سارے کی سارے فوق توجہ کیجئے گا میں آج آج کی خطب میں بچوں کی خطب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہجتِ خدا کیا ہے اور ہجتِ اسلام کیا ہوتا ہے ہجتِ اسلام یعنی میں یہ ایک استقلال بن گئی ہے ہجتِ اسلام کی ایک استعلا بنا دیئے یعنی یہ فقہ مراجعین مشرہ دین یہ کیا ہے توجہ کیجئے گا میں آپ کی خطب میں وہ بات کر رہا ہوں جو درسِ خارج کی بات ہے کوئی چھوٹی بات نہیں کہتا میں آپ کے مولانا پتہ نہیں کہاں سے پڑھنے کیا پڑھنے یعنی آج اگر ہمارے پاس سب سے اہم ترین انسٹیوٹ کا جو اہم ترین کلاس ہے وہ ہے درسِ خارج کی کیا ہے درسِ خارج درسِ خارج یہ ہے ایک حدیث دیکھی وسائل و شیعہ میں اصولِ کافی میں کسی میں حدیث دیکھی مشرہ دینے ایک فتوہ دیا مشرہ دینے ایک فتوہ دیا اچھا یہ فتوہ مشرہ کی کوشش کیا ہے وہ ایک فتوہ دے جو قرآن و حدیث سے میں سمجھا ہوں یہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے میرے جملے توجہ کیجئے گا ایک جملہ کا معنی ہے کیا کہ جملہ مشرہ کی کوشش کیا ہوتی ہے جو میں قرآن و حدیث سے سمجھا ہوں یہ اس کی کوشش ہے لوہے محفوظ کی کوشش نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کے قد سے بہت بالاتر ہے مشرہ کی کوشش کیا ہوتی ہے قرآن و حدیث سے جو میں سمجھا میرا استاد سمجھا نہیں وہ میرے لئے حجت نہیں ہے کیوں آپ کے بزرگ ہیں آپ کے استاد ہیں آپ ان کی جودیہ صحیح کر کر کے یہاں تک اس مقام تک پہنچے تو وہ مجھ سے ہی شاگر کیا گئے گا شاگر کہہ گا خونجت بارہ ہے یہ تو آپ کو علبے پڑھایا یہاں تک مہنچا ہے کہ احترام اپنے آپ کو پر میں ان کا مقالب نہیں ہوں مقالب بارہ کا ہوں میرا بچہ آج غیبت کی زمانے میں تقلید وہ تقلید ہے تقلید کی لوگ کوئی چارہ نہیں ہے تقلید کی لوگ کوئی چارہ نہیں ہے میری بات ہو کوئی نجیہ نکالے کہ مولانا نے آج ثابت کی تقلید مقالب سر بارہ کی ہوتی ہے حقیقی تقلید صرف بارہ کی ہے اسی قرآن کا کہنا ہے میرا کہنا نہیں اتی اللہ واتی الرسول و اولیل امر من کن صدق اللہ علیہ وسلم ہم بارہ ہی کی تقلید کرتے ہیں اس لئے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مشتہد پابند ہے کیا کہ قرآن سے سنت سے قرآن سے روایات سے قرآن سے امام سادق سے قرآن سے امام باقر سے قرآن سے حدیث سے بس انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس سے زیادہ بیان کروں گا یہ مشتہد کیا ہوتا ہے مشتہد ہی ہے کیا ہے مشتہد ایک حق میں خدا نکالتا ہے یہ اس کو نکالا اب مشتہد سے سوال کیجئے مشتہد یہ آپ نے جو فتوہ دیا یہ لوہ محفوظ ہے کہا کیا ہے کہا حجت ہے اسی سے حجت الاسلام بنیتا ہے کیا ہے یہ حجت ہے میرے لیے کہ یہ لوہ محفوظ ہے نہیں یہ لوہ محفوظ نہیں ہے یہ واقعہ کہ یہ واقعہ نہیں یہ کول ایمام سادق علیہ السلام ہے حقیقی طور پر واقعی ایمام نے فرمایا ہے آپ قسم اٹھا کر کے سکتے ہیں یہ تو دس راویوں کے ذریعے سے مجھ پر حدیث آئی میرے پاس حدیث آئی تھی محتبر حدیث تھی سب کچھ دیکھا اس اقل شریف میں یہ بات آئی ظاہر کے مطابق یہ فتوہ ہے یہ کیا ہے لوہ محفوظ نہیں ہے واقعہ نہیں ہے علم الہی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ حجت ہے حجت ہے حجت کا مطلب کیا ہے قیامت کی دن مجھ سے سوال کیا جاگا کیوں تم نے اس کے مطابق فتوہ نہیں دیا اور میرے مقلل سے سوال کیا جاگا کیوں تم نے اس کے تقلید میں تھے تو اس کے مطابق عمل نہیں کیا یہ حجت کا مانا ہوا کرتا ہے لیکن یہ لوہ محفوظ نہیں ہوا کرتا ہے پس توجہ فرمایا آپ نے یہ تو مجھ رہے کہ ایک فتوے کی بات کر رہا ہوں وہ بھی وہ فتوہ توجہ کیجئے گا وہ فتوہ کہ جو قرآن اور حدیث سے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد جو باقی امور ہے جو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ممکن ہے آپ قرآن اور حدیث میں نہ ہو لیکن ممکن ہے وہ قرآن اور حدیث کے مزاج سے سمجھ کر ایک بات کہے اور کہے کہ مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے وہ بہرال ایک الگ بات توجہ فرمایے اپنے پس مشتہت کسیز کا پابند ہوا کرتا ہے مشتہت پابند ظاہر کا لفظ یاد رکھے گا لفظ ظاہر لفظ ظاہر کس کو کہتے ہیں آیت سے جو میں سمجھا آیت نہیں توجہ دو چیزوں کے درمیان فرق ہے آیت کیا ہے خدا بہتر جانے یا آیت کے ٹرامپلیٹر بہتر جانے یہ میں آیت سے سمجھاؤں دو چیزوں کے درمیان فرق ہے ظاہر کس کو کہتے ہیں آیت سے میں کیا سمجھا روایت سے میں کیا سمجھا اس کو کہتے ہیں ظاہر مشتہد کیا ہوتا ہے امام معصوم کیا ہوتا ہے امام آیت کا ظاہر نہیں دیکھتے ہیں حدیث کا ظاہر نہیں دیکھتے ہیں وہ حدیث یاد رکھی گا نا قلوبنا اوعیت علم اللہ ہمارا دل اللہ کے علم کا ذرف ہے ظاہر آیت کی بات نہیں ہے فقید کیا دیکھتا ہے وسائل و شیعہ دیکھتا ہے فقید کیا دیکھتا ہے دیکھتا ہے اصول کافی دیکھتا ہے فقید کیا دیکھتا ہے منلہ یحضر الفقی دیکھتا ہے امام منلہ یحضر الفقی نہیں دیکھتا ہے امام وسائل و شیعہ نہیں کھولتا ہے امام کیا کھولتا ہے امام کیا دیکھتا ہے امام لوہ محفوظ کو پڑتا ہے ہمارے لئے حجت ہے فقہ فقہ حجت ہے ہمارے لئے اس غیبت کی زمانے میں ہمارے لئے حجت ہے حجت ہے لیکن میں ان کو امام نہیں بناوں گا میں ان کو حجت خدا نہیں بناوں گا ظاہر کے مقلب ہے قابل احترام ہے میں تو کمانے میں لگا ہوا ہوں اپنی زندگی آباد کرنے پر لگا ہوں یہ فقی یہ مرجے اب ہمارے ذہن میں تو آتا ہے فقی مرجے is equal to خمس ایسا نہیں ہوتا ہے دفتر والوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں نیچے والوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں فقی بہرال فقی جس نے اپنے تیس چاریس پچاس سال جو زحمت اٹھاتا ہے واقعا اہل بیت اتھاری مسلم خدا انہوں نے مطالعہ ان کو عجر عطا کرے اس محنت کا کہ غیبت کے زمانے میں یتیمان ہے آل محمد کی کفالت کرنے والے ہیں یہ یتیمان ہے لیکن یاد رکھے گا یہ کیا ہے یہ حجت ہے یہ ظاہر ہے چھوڑ دیئے میرے ساری گفتیو کو ظاہر اور باطل ایک چھوٹی سی مثال دے کر واضح کر دوں ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں تو کچھ نہیں پڑھا تھا میں ٹائم ختم ہو گیا لیکن میں رہا ہے اس موضوع کو میں فیلالی یہاں تر ختم کروں توجہ کی دے گا چھوٹی سی مثال دے دیں امام فقط دین نہیں بتاتا ہے امام کیا بتاتے ہیں میں انشاءاللہ اس موضوع کو کل کنٹینیو کروں گا کیونکہ آج میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہوں جو خاص مجھے پیغام دینا ہے آپ کو امام کیا ہوتا ہے ہدایت دین خدا پر پہنچانا مومنین کو عزت دینا ظالمین کو نابود کرنا یہ اناوین دے رہا ہوں ہیں انوان ٹاپکس دے رہا ہوں ہیں امام کے کاموں کی اور امام مومنین کی مسلحتوں پر خیال رکھتے ہیں میں اشارہ دے رہا ہوں بات کل مکمل کروں گا مسلحتیں آئی نا تو بہت سارے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے مومنین کی مسلحت ہم بتاتے ہیں نہیں اگر ہم امام مجتبہ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو کہاں ہوتے امام سجاد سلام علیہ علیہ کے پاس ہوتے تو ہم جا کر ان کو سکھاتے ہیں ناوزو بلہ میں سالک پڑھاتے یہ بتا دو آج ہمارے بچے اور جوانوں کی تربیت ہو رہی ہے نیگٹیو مانوں میں تربیت ہو رہی ہے کیا تربیت ہو رہی ہے تربیت ہو رہی ہے کیونکہ چھٹے امام نے کیا فرمایا ہے روایت کا جملہ ہے میں وہ تبیل روایت نہیں پڑھنا چاہتا روایت کا جملہ ہے کیا ہے جب امام حجد سلام علیہ علیہ تشریف لائیں گے یہ امام زمانہ کی مظلومیتیں جو آج ہم اپنے بچوں کو ممبروں سے پڑھا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں چھٹے امام فرما دیں جب امام حجد تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا مظلومیت امام زمانہ کیا ہے مظلومیت امام زمانہ علیہ السلام علیہ السلام یہ ہوں گے کہ امام ایک فیصلہ کریں گے امام ایک حکم دیں گے اور شخص مومن آ کر کہے گا مولا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے نوزو بلہ میں زالیں گے یہ ہم اپنے بچوں کو پس سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ کل نہیں پڑھا رہے ہیں یوں نہیں پڑھائے گا کوئی نہیں پڑھائے گا لیکن جب آپ اس کی منٹلیٹی یہ بنائیں گے جب آپ اس کی تربیت اس نہج پر کریں گے تو کل اب اگر امام ایک زمان آئیں گے تو امام ایک زمان نوزو بلہ میں زالیں گے ترجمان وحی اللہ کو پڑھائیں گے ہم مفسر قرآن کو پڑھائیں گے ہم نوزو بلہ میں زالیں گے اور بس یہاں پر جب بات آگئی ہے یہاں پر جب بات آگئی ہے تو اب مجھے پیشے اجازت دے تھوڑی سے اپنی گفتگو کو تھوڑی نہیں بہت زیادہ ریوائنڈ کرو اپنی گفتگو کو صرف ایک جملہ دے دو جب بات یہاں تک آگئی ہے بات یہاں تک آگئی ہے کہ ہم حجد خدا کے سامنے سر تسلیم خمر ہے توجہ کیجئے کہ مولا عبو الفضل عباس علیہ السلام کی اسمت صغرہ کی دلیل کیا ہے مولا عبو الفضل عباس علیہ السلام کی اسمت کی دلیل کیا ہے کہ جس کو میرا چھٹا امام کہے بسنافظ البصیرہ جن کی نگاہیں اپنے الفاظ پر ترجمہ کر رہا ہوں قیامت کی نگاہ ہو وہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے امام معصوم چھٹے امام فرماتے نافظ البصیرہ نافظ البصیرہ اور اسمت حضرت عبو الفضل عباس علیہ السلام کی دلیل یہ کہ مدینے سے لے کر مدینے سے لے کر کربلا تک کوئی ایک جملہ دکھا دے جہاں حجد خدا کو کچھ مشورہ دیا ہو کوئی ایک مشورہ دیا ہو نافظ البصیرہ ہے جب ہم تھوڑا بہت انٹیلیکچول ہو جاتے ہیں جب پڑھے لکھی ہو جاتے ہیں انٹیلیجنڈ ہوتے ہے ہمارا دماغ ہم تو اس کو مشورہ دیتے اس کو مشورہ دیتے نہیں نافظ البصیرہ ہونے کے باوجود یہ ہے سر تصلیم سکھم موقع نہیں چند سال پہلے میں نے اسی ممبر سے گفتگو کی تھی حضرت جابر بن عبداللہ انساری نے بھی مشورہ دیا اگرچہ محبت میں مشورہ دیا تھا حضرت عبداللہ بن جعفر تیان نے بھی مشورہ دیا محبت میں مشورہ دیا حضرت عمی سلمان نے بھی مشورہ دیا محبت میں مشورہ دیا لیکن یاد رکھئے گا حضرت ابو الفضل نام ہے کسی اس کا نام ہے حضرت ابو الفضل نام ہے حجتِ خدا کے ساتھ سارے تسلیم خم ہو جانا نافذ البصیرہ کی صفت ہونے کے بہوجود ایک دروت پڑھ دے محمد و حالی محمد اجازتیں دو جملے میں کہوں پھر انشاءاللہ مرد ربط مسائل یہ بات کو اپنے ختم کر دوں میں ظاہر فقی کیا دیتا ہے مرجے کیا دیتا ہے مشتہد کیا دیتا ہے ظاہر فتوہ دے گا انشاءاللہ کل کچھ تاریخ واقعات بیان کروں گا کہ فقی ظاہری طور پر ظاہری طور پر فتوہ دیتا ہے ظاہری طور پر مومنین کی مسئلہت کے لئے ظاہری طور پر مومنین کی مسئلہت کا کہ امور کو انجام دیتا ہے اس سے زیادہ فی پہنچ نہیں ہے وہ اپنے سرکمٹنس میں اپنے زمان اپنے مکان اپنا علاقہ اپنی تربیت اپنا مزاج یاد رکھئے گا یہ امام معصوم ہوتا ہے جو مزاج نہیں لیتا ہے کسی کا جو تربیت نہیں لیتا ہے کسی کی کسی غیر معصوم کی تربیت نہیں لیتا ہے جو کسی کا مزاج نہیں لیتا ہے زمان اور مکان جس پر اصل نہیں کرتا ہے اس کو امامِ معصوم کہا کرتے ہیں اب توجہ کریں ظاہر اور باطن بتا دو بہت چھوٹی سی مثال سنی ہوئی مثال ہے جنگِ سفین ہیں جنگِ سفین ہیں مالی کے اشتر کا جملہ ہے مشہور معروف تاریخ کی جملہ توجہ کی جگہ تاریخ کا یہ جملہ سینہ کہتے ہیں مرزر صحیح ہو غلط ہو کچھ بھی ہو اس کو آپ چھوڑ دیں لیکن بات سو فیصدی صحیح ہے جو تاریخ نے بیان کی اور میری بات کو اس در کی اس مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں یہی فرق ہے کیا کس کے درمیان حجت الاسلام کے درمیان اور حجتِ خدا کے درمیان جنگِ سفین ختم ہوئی ایک مرتبہ مالک نے ایک دفعہ امیر المومین نے کہا میں نے سو لوگوں کو جہنم واصل کیا پہنچ گئے خدا آپ کو سلامت رکھے میں نے سو لوگوں کو توجہ کی جگہ امامِ حجتِ خدا امامِ معصوم جس کی نگاہ قیامت تک ہوتی ہے سو لوگوں کو جہنم واصل کیا مالک کہتے میں نے ننہ میں لوگ کو جہنم واصل کیا میرے اور آپ میں ایک کا فرق ہے یہ جو ہے نا بس امامِ معصوم مشتہی بس اتنا سا فرق ہے یہ امامِ معصوم کی صفت نظر آتی ہے امامِ معصوم یہ امامِ معصوم کی شبیح نظر آتے امامِ معصوم جیسا نظر آتا ہے امامِ معصوم کی طرح یوں امام معصوم کی طرح وہ یہاں پر سپین کے میدان میں امیر المومن قیامت تک جواب دے رہے ہمارے ساتھ کسی کا کمپیریشن مت کرنا عدد ایک کا عدد ہے سو اور ننانمیں ایک کا عدد ہے امیر المومن نے فرمایا مالک میں نے جب کسی پر تلوار چلائی تو قیامت تک اس کی سلم میں دیکھا کہ آنے والا کوئی مومن تو نہیں تو میں نے تلوار چلائی تمہاری ذمہ داری ظاہر کی تم نے ظاہر میں تلوار چلائی تم نے نیک کام کیا یہی تمہاری ذمہ داری جی امام معصوم وہ جو قیامت تک ہی نگاہ رکھتا ہو اللہ مصالح علیہ محمد اللہ مصالح علیہ محمد لہذا میں نے اپنے بچے اور جوانوں پہلے بھی آپ کی خدم میں عرض کیا تھا کہ بس مقام امامت کو پہچانیے مقام امامت کو پہچانیے یہ سب غیبت کا زمانہ ہے غیبت کا زمانہ ہے غیبت کے زمانے میں کیا ہے ہماری ذمہ داری انشاءاللہ ذمہ داری یہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدم بیان کروں گا چھڑے امام کا قول ازا ام سیتا روایت ابھی پوری نہیں پڑھوں گا روایت کل پڑھوں گا تاکہ بعد وہیں سے کنٹینیو کرو ازا ام سیتا ازبحت یومن لا ترہ امامن من آل محمد علیہ السلام جب تم صبح کرو شام کرو اس حال میں کہ تمہارا امام پردہ غیبت میں ہو پردہ غیبت میں ہو یہ ابھی فیلحل ہماری ذمہ داری کیا ہے ذمہ داری یہ ہم نے اصول دین الحمدللہ ہمیں مدرسے میں پڑھایا گیا یہ اصول دین ہے اپنی توہید کو پختہ کریں نہج البلاگہ کی توہید سے رسالت کو پختہ کریں محمد وآل محمد علیہ السلام کی محبت کو اپنے اندر اتاریے ان کی ولایت کو اتاریے اور میرا بچو اور جوان یہ جو توزیع المسائل ہے یہ جو حلال و حرام ہے یہ جو حلال و حرام ہے یہ واجبات ہے یہ مستحبات ہے یہ مقروعات ہے یہ مشتہدی سے سوال کریں یہ میرے آپ کی ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کر غیبت کے زمانے میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں یہی ہماری ذمہ داری ہے اور امام کی حدیث آپ کی خطبت میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا پس یہ فقی ہوا کرتا ہے فقی کس بات کا پابل ہے فقی کس بات کا پابل ہے آیت یہ بیان کر رہے ہیں روایت یہ بیان کر رہے ہیں یہ لیجی میرا فتوہ ہے کہا یہ حکمِ خدا ہے یہ حکمِ خدا ہے لیکن میرے اعتبار جو حکمِ خدا ہے واقعے کے اعتبار سے مجھے نہیں معلوم ہے واقعے کے اعتبار سے کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے واقعے کون بتاتا ہے وہ فقط امامِ معصوم بتاتا ہے وہ فقط حجدِ خدا بتاتا ہے وہ واقعے بتاتا ہے وہ لوحے محفوظ بتاتا ہے وہ یہ نہیں کہ تمہاری یہ ظاہری ذمہ داری ہے تمہاری وہ ظاہری ذمہ داری ہے یہ حجدِ خدا یہ نہیں ہے ہماری یہ مشتہدین کے غیبتِ قبرہ کا جملہ جو شیخ مرتضی انساری کا مشہور معروف جملہ اب آپ کو جملے کا احساس ہوگا جو آگئے شیخ مرتضی انساری نے جملہ کہا تھا کہ غیبت میں تقلید اور اشتہاد اقلِ میتا ہے مجبوری میں جس طرح مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے غیبت کے زمانے میں جب حجدِ خدا پڑھ گئے غیبت میں ہے تو اب یہ تقلید اور اشتہاد کا سسٹم ہے جو اقلِ میتا کی طرح ہے مردار کھانے کی طرح ہے اور ہمارے پاس حیاتِ حیاتِ اخروی کی حفاظت کے لیے اور کوئی اپشن نہیں ہے کہ ہم اس تقلید اور اشتہاد کے سلسلے کو جاری رکھیں حکمِ خدا کو وہ نکال دے جائیں ہماری ذمہ داری ہے ہم حکمِ خدا کو عمل کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن حجدِ خدا کیا ہوا کرتا ہے حجدِ خدا وہ ہے جو قیامت کی نگاہ رکھتا ہے جو قیامت پر نگاہ رکھتا ہے قیامت تک نگاہ رکھتا ہے یہ حجدِ خدا ہوا کرتا ہے عزیزوں کربلا کیا کربلا کیا کربلا امام حسین نہیں معلوم ہمیں میرا بچوں اور جوان یاد رکھیے گا آئیمہ کی زندگی یقینی طور پر ہمارے لئے نمونِ حیات ہے اس کی تفصیل اپنے مقام پر لیکن کربلا خاص طور پر اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے کہہ رہا ہوں ہمیں کربلا کے سلسل میں تکلیف کوئی تکلیف نہیں آئیے ہمیں کسی چیز کا مقلف قبر میں کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا ہم سے کسیس کا سوال کیا جائے گا ہم سے سوال کیا جائے گا جب میرا آٹوہ امام کہتا ہے لَوْكُنْ تَبْبَعْكِيَا لِشَيْهِ فَأَبْكِ لِلْحُسَيْنَ میرا آٹوہ مولا کیا کہتا ہے میرا آٹوہ مولا یہ کہتا ہے جب حسین اگر تمہارا رونے کا جی چاہے آج شب جمعہ ہے آج شب جمعہ روایت کی مطابق حسین کی غریب ماں کربلا پورٹ کی ہے شب جمعہ ہے میرا آٹوہ امام کہتا ہے لَوْكُنْ تَبْعْكِيَنْ لِشَيْهِ اگر کسی چیز پر رونا چاہ تو میرے جد حسین پر گلیا کرو اور ابن شبیر سے میرا آٹوہ امام مرتبر حدیث کے مطابق لَوْكُنْ تَبْعْكِيَنَ خدا کی بارگاہ میں استغفار کر کے آئے انشاءاللہ مولا خدا آپ کی اس دعا کمیل کو قبول کرے اس استغفار کو قبول کرے لیکن آئیے آٹوہ امام جی یہ مطابق حدیث کو سن لیجئے میرا آٹوہ مولا کیا کہتا ہے میرا آٹوہ مولا کہتا ہے اگر تم نے حسین پر گلیا کیا اور تو اتنے آنسو آگئے کہ تمہارے رخصار پر جاری ہو گئے خدا تمہارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بگ دیتا ہے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو بگ دیتا ہے بس حضاداروں حضاداروں حسین کی غربت کو یاد کریں یہ حسین پر آنسو بہا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے جو آئیم آئی آتھانے روایتوں کی شکل پر ہم کو بیان کیا روایت ایک نہیں دو نہیں تواتور کے ساتھ مطابق حدیث آئی ہے اے حضیل اے حضیل اے حضیل اگر کوئی شخص ہمارا ذکر کرتا ہے مطابق حدیث ہے صحیح اور صحیح صنعت کی حدیث صحیح صنعت کے ساتھ روایت ہے اے حضیل جو ہمارا ذکر کرتا ہے یا جس کے سامنے ہمارا ذکر ہو اللہ اللہ کیا کہوں میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن بس مولا یہ چاہتے ہیں ہمارے ذات پر کسی طرح بھی ہمارے مصیبت پر کسی طرح بھی آسو بہا دو اگر آسو نہیں بھی آ رہے تو یہ میرا مولا فرماتا ہے اے حضیل اگر ہمارا ذکر سنو ہمارا ذکر آئے اور تمہارے آنکھوں میں اگر مکشن کے پر کے برابر بھی آسو آگئے خدا سارے کو نہ حکم انتے گا اللہ اللہ ایام اعضاء ہے ایام اعضاء ہے شب جمعہ ہے شب جمعہ ہے ذرا حسین کی مصیبت کو نظروں میں لے کر آئیے کربلا کا شام ہے اصحیح آشور کو ذرا کربلا میں اپنے نکاحوں میں اپنے نظر اپنے فکروں میں لے کر آئیے آشور کا میدان اپنے فکروں میں لے کر آئیے بس ایک روایت کا جملہ سنانا چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم مقتل میں مولا حسین کے لئے سب سے درد بھرا درد بھرا منظر کون سا تھا درد بھرا واقعہ کون سا تھا آیا آیا قاسم کا پامال اللہ شاہ آیا قاسم کو مقتل میں بھیجنا اس نے کہ کسی کی شہادت پر یہ نہیں ملتا جو حضرت قاسم کیوں سرخ ستی کے وقت ملتا ہے آیا ایک وردھبا نہ علی اکبر کی رخصتی کے موقع پر یہ ملتا ہے نہ کسی اور شہید کو بھیجتے ہوئے لیکن جب قاسم کو گلے لگایا چچا پتیجے اس قدر جلیا کیا چچا پتیجے پر غشی تاری ہو گئی مجھے نہیں معلوم حسین کے سب سے ترد بڑا منظر کون سا تھا لیکن جب حسین نے علی اکبر کو مقتل میں بھیجا مقتل کا جملہ ہے آئے حسین شدت غم سے کبھی بیٹھتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے کبھی زمین کربلا پر بیٹھتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے خدا کی بارگاہ میں کا خداوندہ اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے نانا کے شبی تھا جب رسول کو دیکھنا چاہتا تھا اکبر کو دیکھ لیا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم لیکن دو مقتل کی دورے باہت آپ کی شدوں میں پڑھنا چاہتا ہوں حائے جب ایک مرتبہ عصیروں کا کاروان ابن زیاد کے دربار نے پہنچا تصور کیجئے شہزادی زینہ بے مقناو چادر ہاتھ بسے کر دربتے ہیں ایک عالم نے ایک عالم کے سامنے کسی نے فقط مصیبت کا یہ جملہ پڑھا ابن زیاد کا دربار علی کی بیگی ارے عالم جملہ پڑھنا چاہتا تھا عالم نے روح دیا اس زاکر کو رک جا پہلے اس مصیبت کا حق ادا کر لیتے ہائے زینہ بے گوڑا ابن زیاد کا دربار ہائے زینہ کیا دربارا منظر رکھا ابن زیاد جب تخت پر بیٹھا ہوا سامنے سلح حسین تک کا ہوا سنے یہ آزادارو ابن زیاد کی دیکھا حسین کے سر پڑھ پڑھی عجیب جملہ کہا اے حسین تو اتنا بولا تو نہ تھا تو اتنا بولا تو نہ تھا علی کی شیر دل بیٹی زینہ بے گوڑا ہاتھ بزے کندر بند جلال میں آگئی کہہ دے جا میرا بھائی بھوڑا نہ تھا اکبر کی بات نے میرے بھائی کو بھوڑا محمد و آل محمد کی عظمت کا باستہ حاضر مجلس مومنانات کل مومنانات جنہوں نے خاصتوں پر التماس سے دعا التماس سے سیحت اور اپنی مشکلات کیلئے التماس سے دعا کے لئے گا خدا عنہ دیو واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ حاضر مجلس اور تمام وہ مومنانات بالخصوص وہ سیلاف زدگان خدا عنہ دیو واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ حاضر مجلس مومنانات منتظمین کی مرہومین حاضر مجلس مومن ونات کے مغمومین کل مروم مومن ونات کی مغفرت فرما جوار معصومین میں جگہ عطا فرما خدا ونہ تو یہ واسطہ دے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو مومن ونات بیمار ہیں خاص طور پر ایک مریض ایک مومنہ کا ایکسیڈنٹ ہوئے ان کی صحتیابی کے لئے دعا سہت کے لئے خاص طور پر کہا گئے محترمہ تنظیم فاطمہ وائف آف محمد عباس ان کی دعا سہت کے لئے خاص طور پر اور حزم مجلس مومن ونات میں جو بیمار ہیں ان کے متعلقین میں جو بیمار ہیں دنیا بن enrichment جہاں جہاں عزدار سیدو شہدہ میں جو بیمار ہیں عزدار سیدو شہدہ جو بیمار ہیں خدا وندہ بحق حسین علیہ السلام بحق محمد و آل محمد اس مومنان ورک المومن ونات کو صحت عاجر اور کامل آتا فرما خدا ونتجو واسطہ دے محمد و آل محمد جو مومن ونات حج و زیارات کی مشتاق ہے بالخصوص زیادہ صحیح بھی شہد آگے خدا انہوں نے تمام اوئینوں نے اپنے گھر اہلِ بیتِ آتھار علیہ السلام کی زیارت خاص طور پر زیادہ امام حسین نصیب فرما تو یہ واسطہ محمد والے محمد کی عظمت کا واسطہ اپنی آخری اجت محمد عصر و زمان سلام ملالے کے زور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما ربنا تقبل من نہینہ گندہ سمیل علی مہتم حسین ملالے کے لئے